موسیقی السلام علیکم ایروان فواید کیا حالات ہیں سولر کی مارکٹ کے بہت سارے لوگوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دی ہے کچھ ابھی سٹارٹنگ کری ہے انہوں نے ایک ایک دو دو کنٹینرز بھی مگوانا شروع کر دی ہیں تو یہ مارکٹ کے لیے پوزیٹیو ٹرینڈ ہے ہے یا پھر کسٹمر کے لیے اور زیادہ ان کو خوشیار ہونا پڑے گا جب زیادہ انٹرنٹس آ جائیں گے تو دیکھیں اس میں دونوں ہی ایسپیکٹس ہیں جیسے آپ نے بھی ہائلائٹ کیا ہے کہ جیسے جیسے اور لوگ مانگوائیں گے ویسے ویسے ریٹس میں فرق آئے گا کمپوٹیشن بڑے گا تو ایک تو کسٹمر کو یہ فائدہ ہوئے گا کہ کوئی مانگوارا ہوگا سادہ پینل فائی فورٹی فائی اور دوسرا آدمی مانگوارا ہوگا چھے سو پچاس فورٹ تیسرا آدمی مانگوارا ہوگا ہائی امو سکس ہائی امو سیون کوئی مانگوارا ہوگا ہائی امو فائی کوئی مانگوارا ہوگا جن کو کا اینٹ ٹائپ کوئی مانگوارا ہوگا بائی فیشن ٹھیک ہے تو جتنے زیادہ لوگ مانگوائیں گے اس میں یہ آپشن ہو جاتا ہے کسٹمر کو بینفیٹ ملتا ہے کہ ایڈوانٹیج کمپیٹیٹیو نیس آ جاتی ہے اور کمپوٹیشن کی وجہ سے کسٹمر کو نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور کیریئر کے پاس جا کے اپنی بجلی سستی لے لے تو اسی طرح سولر میں بھی یہ ہی ہے جتنے زیادہ لوگ کام کریں گے اتنا زیادہ کسٹمرز کے پاس یہ ایڈوانٹیج آ سکتا ہے اب اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ جتنے زیادہ نئے لوگ آ رہے ہیں اس کام میں اتنے زیادہ ورک ایتھکس کی کمی ہے اور ورک ایتھکس سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کوئی بہت زیادہ ریٹ رکھے ہوئے یا کسی نے مناسب ریٹ رکھ کے سی گریٹ کا مال بیچ رہا ہے یا کوئی مال بیچ رہا ہے بڑھ ڈاکیمنٹس نہیں دے رہا اور اسی طرح کی جو مسائل ہے کہ کوئی کمیٹمنٹ پری بوکنگ کے نام پر ایڈوانس پیسے لے رہا ہے بڑھ مال کی ڈیلیوری کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے آپ کسی کو نہیں پتا کیونکہ کسی کے پاس گیرنٹی جو نہیں ہے نا کہ اس کی کھلے یا نہ کھلے اس کا مال پورٹ سے کلیر ہو بھی پائے یا نہیں ہو پائے دوسرا اس کا مال جو کلیر ہوئے وہ کس ریٹ پہ کلیر ہوئے یہ گیرنٹی کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ سارے مسائل ہیں جتنے زیادہ لوگ جتنے زیادہ پلیئر بڑھتے جا رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر اس انڈسٹری کے اندر اتنے زیادہ یہ والے مسائل آنے کا بھی خدشہ ہے کچھ اور آپ ایڈ کریں گے اس ساتھ ساتھ وہ بھی بات ہے کہ فائدہ لوگوں کا بھی ہوگا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نیا انٹرنٹ ہے نیا امپورٹر ہے وہ کہتا ہے میرا سامان نہیں بکرا تو وہ ایک روپے دو روپے کم میں بیچ رہا ہوتا ہے تو اس سے جو پرانا بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ہلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ مارکٹ کیوں کو کر رہا ہے اس کے لیے اس سے بزنس پونٹ او بھی جو مارکٹ خراب ہو رہی ہے بھائی جو سستہ ملے گا ہم وہاں سے لیں گے بلکل ایسی ہے کیپنگ ان مائنڈ کہ وہ جنوین ہونا چاہیے بلکل ایسی ہے یہ ایک اچھی ہاں اس میں ساری آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس میں دیکھیں جو کسٹومر کو چاہیے وہ کسٹومر نے اپنی ڈیمانڈ سیٹ کرنی ہے کسٹومر کو جنوین پینل چاہیے تو کسٹومر جس بھی بندے سے لے جس بھی امپورٹر سے لے جس بھی ریٹیلر سے لے وہ جنوین پینل کہہ کے لے اور اس جنوین پینل کی پہچان کر کے لے کہ جنوین پینل کی دوکیمنٹس مانگے ڈاکیمنٹس و سیریل نمبر ویریفائی کرے اگر کسٹومر بھاگ جائے گا اس بات کے پیچھے کہ سب سے سستہ پینل کون دے رہا ہے اگر کسٹومر اپنی جو ریکوائرمنٹس اس کو چینج کر لے گا تو پھر اس کو سب سے سستہ پینل ملنا شروع ہو جائے گا بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سستہ پینل ہے وہ جنوین ہو کے نہ اور ڈیفرینٹی وہ کیسے جنوین ہوگا اگر امپورٹر نارمل امپورٹر آپ کو ایٹی ٹو ایٹی فائی روپیز میں فرض کرنے دے رہا ہے اور آپ کو کوئی سیونٹی ٹو روپیز میں دینا شروع کر دے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سیونٹی ٹو کا دے رہے ہیں جبکہ اتنا فرق بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے دو دو تین تین روپے کے فرق سے لوگ سی گلاس بیچ رہے ہیں تاکہ زیادہ شک بھی نہ ہوئے گی میں نے دو روپے بچا لی ہے تین روپے بچا لی ہے اور مجھے مجھے جنوین والا مال سستہ میں ملنا ہے جب کیسے نہیں ہے نئی ٹیکٹک آئی ہے مارکٹ میں کہ تھرڈ گلاس مال جو بالکل ریجیکٹڈ سامان ہے اس کو بھی اسی پرائیس میں بیچ رہا ہے جتنے میں نیا مل رہا ہے تاکہ شک کی آپ کو شک آپ کا نا اور آپ کو پتا ہی نہ لگے کہ مجھے اصلی ملا یا نقلی ملا تو اس میں کسٹومر نے اپنی ڈیمانڈ کو سیٹ کرنا ہے جو کسٹومر چاہے گا وہ ہی مارکٹ اسی کی طرح چلے گی کسٹومر چاہے گا کہ اس کو بڑا پینل ملے تو اس کو بڑا ہی ملے گا کسٹومر چاہے گا کہ مجھے لیٹس پینل ملے تو لیٹس نہیں ملنا شروع ہو جائے گا شروع میں مشکل آتی ہے اگلی دفعہ آتے ہو سکتا ہے تین چار مہینے لگ جائے اور آج تو ابھی پرانے سٹاک مل رہا ہوگا آپ کو چھے سو پچاس چھے سو پانسو ساڑھے پانسو جو ابھی گھوم رہا ہے نیا آنے میں ٹائم تو لگے گا بڑ جب بھی نیا آئے گا تو پھر ایک مارکٹ میں ایک دکھ جاتا ہے ہر کسی کو کہ یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے جنون سبان کی ڈیمانڈ آ رہی ہے جنون ریٹس پہ آ رہی ہے اور ویڈ ڈاکیمنٹس آ رہی ہے جس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے اب اگر کسٹومر ہی چھوڑ دے گا کہ جو مرضی لینا ہے دے دو مجھے بس مجھے اسی روپے میں دے دو مجھے پچھتر میں دے دو مجھے کوئی فر نہیں پڑتا بس چل جائے شروع میں چل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہی مال ملنا شروع ہو جائے گا آہ ٹھیک ہے پھر آگے کسٹومر کو بھی ریمنٹلی ریڈی رہنا چاہے کہ وہ چلے گا جتنا ڈائم چلا چلا لو نہیں چلا تو پھر آگے گی آج بھی گروپ میں ڈائلی بھی تک اور میں پکچر کسی نہیں جس میں آگے جگا ہوا تھا پینل آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی بلکل جو سیوار پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہو گیا جب لینے سے پہلے آپ نے جنون نہیں لیا تو پھر وہ آگی لگتی ہے اس میں کچھ اور نہیں ہوتا وہ شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور وہ آگی لگ جاتی ہے بلکل ایسی ہے تو اس کا انڈ ریزلٹ یہ ہی ہوتا ہے بلکل ایسی ہے دوسری بات اگر آپ ڈاکیمنٹس ایک کے نہیں لیں گے تو آپ کے وارنٹی کے مسائل بھی آئیں گے ادھر تو ابھی وہاں تک لوگ پہنچیں نہیں نا پانچ دس لوگوں کی وارنٹی کلین نہیں ہوں گی تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے بلکل ایسی ہے ابھی ایک کسٹمر ہے ہمارے وہ ان کی پرسوں کل ہم نے ایس جی ایس کی رپورٹ بھیجیا باچ ان کی آ جانی چاہیے رفلی ایک دن لگتا ہے ایس جی ایس میں تو وہ کافی وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار اتنی دیر دکان والا کیسے رکے گا اب آپ بھی بتائیں مجھے دکان والا ویٹ نہیں کر سکتا اس نے اور لوگوں کو بھی بیشنا ہے اس نے میرے لیے سمان روکا ہوا ہے اگر اتنی ہمدردی سر دکان والے کے لیے ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو پیسے دے کے سمان لے لیں پھر آپ ویریفیکیشن کے پروسس میں کیوں جا رہے ہیں آپ کو یہی تو ڈیفرنشیٹ کرنا ہے اپنے اپنے ساتھ اپنے پیسوں کے ساتھ اور اس دکان والے کے ساتھ اگر ٹوٹل ہمدردی آپ نے دکان والے کے لیے ڈالنی ہے آپ اسے بغیر ویریفیکیشن کے اس کو پیسے ایڈوانس دیں اور گھر آ جائے اور اس کو کہیے گا کہ آپ کے گھر پر ڈیلیور کر دے اگر وہ کر دے گا تو بیس کے اور آپ کو کیا چاہیے وہ کر دے گا اگر ویریفیکیشن کروانی ہے تو پھر سر حوصلہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کہ آپ کو دیکھنا ہے سارا اس کا تو ایک پروسس ہے اور وہ اگر آپ نے اس چیز کو ماننا ہے تو کروائیں اگر نہیں ماننا تو زبردستی تھوڑی ہے کہ آپ نے یہی پروسس فالو کرنا ہے پھر آپ کو جیسے سمجھ آتا ہے کر لیں آپ اپنے لکھوا لیں پرچوں پر لکھوا لیں لوگوں نے بیس بیس روپے کے سٹیم پیپر پر لکھوا ہے بھائی جی کہ ہمارا وہ وارنٹی کلیم ہوئی بھی ہے آپ کروا سکتے ہیں اس طرح وارنٹی کلیم عدالتوں میں جا کے تو آپ عدالتوں میں جا کے کروالیں آپ کو جس طرح سمجھ آتا ہے آپ وہ طریقہ آزمال ہے ہم نے تو آپ کو وہ طریقہ بتایا جو انٹریشنلی فالو ہوتا ہے اور جو کمپنی جو طریقہ بتاتی ہے کہ اس طرح میں آپ کا کلیم کروں گی وارنٹی کلیم اگر آپ نے اس طریقے کو چھوڑ کے ایک اپنا طریقہ بنا لینا ہے آپس میں تو بنا لیں کسی کو کوئی فرق تھوڑی پڑے گا تو آپ کے پیسے ہیں آپ کا سسٹم ہیں اور وہ جانے اور آپ جانے اور اور بعد میں پھر یہی آ رہا ہوتا ہے میرا ادھر سے مسئلہ سالف کروا دو میرا ادھر سے مسئلہ سالف کروا دو تو مسئلے سالف تھوڑی ہو سکتے ہیں پھر اسی لیے تو پہلے بتایا جاتا ہے کہ مسئلے آئیں نہ اس سے پہلے ہم خود اتنے نولیجیبل ہوں کہ ہم ان مسئلوں تک پہنچے ہی نہ اور ہم اپنے پیپر ورک کمپلیٹ کریں وہی جو ایک صاحب ہے جو آن لائن کرتے ہیں پروپٹی کا کام کرتے ہیں ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جب دس دفعہ بتایا ہے کہ لینے سے پہلے اس گروپ کو دیکھو جا کے کہ گروپ فروڈی آیا ہے کہ نہیں ہے اس نے پہلے بھی کوئی کمپلیٹ کی ہے پروڈیکٹ کے نہیں کرے باہر بیٹھے ہوئے آن لائن دے گا بس پیسے فکوا دی اور باہر میں بلا ہمارے پیسے زارے ڈوب گئے تو سر پھر پیسے ڈوب نہیں ہیں پھر اور تو کچھ نہیں ہونا آپ نے خود ڈوب ہیں آپ نے خود ڈوب ہوئے ہیں پیسے آپ بار میں روڑنے دونے کی بات ہی نہیں ہے اگر آپ پہلے تھوڑی سی انسپیکشن کر لیتے ہیں یہ جو پری خریدنے سے پہلے کے کام ہے اگر وہ چار پانچ کام آپ حوصلے کے ساتھ کر لیں تو آپ کے چانسز آف ایرر جو ہیں یا چانسز آف پیسے کے ڈوب رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اگر پہلے ہی بے سبری ہے تو بعد کی بے سبری تو پھر آپ نے پرداش کرنی ہے پھر کسی نے تھوڑی پرداش کرنی ہے آپ کے پیسے اور ہر کسی کی ثواب دید ہے ہر کسی کا رائٹ ہے اس نے کرنی ہے انسپیکشن اس نے جانت پردال کرنی ہے تو کرے نہیں جانت پردال کرنی تو بھی اس کی مرضی ہے کوئی اس پہ قدغن تھوڑی ہے اچھی چیز مل جائے گی تو قسمت نہیں اچھی ملے گی تو قسمت آپ بس یہ ہی سمجھ سکتے ہیں تو بڑا سیدھا سرول ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہی والی بات ہے کوئی آپ کو فری میں نہیں دے رہا اکل سمجھ کی بات یہ ہے کومن سیس کی بات یہ ہے کہ کیونکہ پیسے آپ نے لگانے تو آپ نے اپنے رائٹ کو پروٹیک کرنا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ دکاندار آپ کے رائٹ کو پروٹیک کر رہا ہے تو آف کورس اگر بھائی بندی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنا خمدرد ہے آپ کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ دو نمری نہیں کر رہا تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے دو نمری ہونے کے بعد پھر آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا کیونکہ آپ ہی اس میں ذمہ دار تھے آہ کچھ اور ایڈ کریں گے آپ اس میں اور میرا خیال ہے اور کیا ٹاپک ہے اور جو لوگوں نے انکوائریز آہ میرا خیال ہے ویڈیو کو ریپ اپ کرتے آج کے لئے آہ اور کوئی ایسے کوئی خاص آہ کوئی نہیں ہے آہ چینل کو لائک کریں ویڈیوز کو زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو بہت سارے لوگوں نے آہ سبسکرائب کیا ہے اور ابھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے کہ آپ ہی کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی آپ کی جو سبسکرپشن ہے اس کی ویڈیوز کا جو پھیلا ہو ہے وہ بڑھ جائے اور اور لوگوں کا فائدہ ہو سکے تاکہ لوگ پی ایس آئی ریپورٹ سی اور سی ریپورٹ جو بھی جنرین ڈاکیمنٹیشن کے معاملات ہیں ان کو سمجھے اور سولر پینل سولر سسٹمز لینے سے پہلے جو ان کی انویسمنٹ ہے اس کو بچانے کا طریقہ سمجھ لیں کیونکہ اس میں انہی کا بھلا ہے اس میں کسی اور کا بھلا نہیں ہے ڈاکیمنٹ جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دکاندار کا بھلا نہیں کر رہے ہوتے آپ اپنا بھلا کر رہے ہوتے کیونکہ جنرین سبان آپ کو ملنا چاہیے اور اگر دکاندار آپ کو نہیں دے رہا اور آپ اس کے ساتھ ہمدرد ہو گئے ہیں کہ آپ اس کا ٹائمز آیا کر رہا ہوں میں افکورس سر پھر آپ سمجھے آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ ڈانکیو